بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلومات ٹیوب کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے پیارے دوستو قدرت نے ہمیں بے شمار غزائیت سے بھرپور پھلوں سبزیوں اور دیگر نعمتوں سے نوازہ ہے اور ان نعمتوں میں لا تعداد فوائد بھی چھپا رکھے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے ان نعمتوں میں موجود ان فوائد کو جاننے کی کوشش کی ہے اس کا جواب ہاں میں بہت کم ملتا ہے دوستو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان پھلوں اور سبزیوں کا استعمال شروع کر دیں تو یقینا ہم بے شمار بیماریوں سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ ایک صحت مند زندگی بھی گزار سکتے ہیں آج ہم قدرت کے عطا کردار ایک ایسے پھل یعنی ٹماتر اور اس کے فوائد کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں دوستو معلومات ٹیوب کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک روزمرہ زندگی سے منسلک مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ کو قرآن حدیث اور سائنس کی روشنی میں معلومات سے آگاہ کرتے رہیں یہ معلومات نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ آپ کو اسلامی تعلیمات اور سائنسی تحقیقات سے بھی روشناس کرواتی ہیں دوستو آج کس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ٹماتر کے دونوں پہلوں سے مکمل آگاہی ہو سکے یعنی ٹماتر کے فوائد کیا ہیں اور کن لوگوں کو ٹماتر کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل میرے پیارے دوستو آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے چینل معلومات ٹیوب کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور سائنسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو ہم بات کر رہے ہیں قدرت کے ایک ایسے پھل کی جو ہمیں بڑی آسانی سے اور سستے داموں سال کے بارہ مہینے دستیاب رہتا ہے اور گھروں کے اندر زیادہ تر ہانڈی بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے عموماً اسے سالات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ قدرتی پھل ٹماتر ہے ٹماتر اصل میں ایک پھل ہی ہے لیکن اس کا شمار سبزی میں بھی کیا جاتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے ٹماتر کے اندر ایسے بے پناہ فوائد چھپا رکھے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کی اندرونی بناوٹ کو انسانی دل کے مشاہبے بنایا ہے اگر آپ ٹماتر کو درمیان سے دو حصوں میں کاٹ کر دیکھیں تو آپ کو یہ بالکل بھاسے ہو جائے گا کہ کیسے اس کی شکل اور انسانی دل کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہے دوستو ٹماتر کے حوالے سے پوری دنیا میں تحقیق اور متعلق کیا گیا ہے اور میڈیکل سائنس نے اس حوالے سے لوگوں کو بلا شبہ بہت کچھ بتایا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں تک پہنچایا جا چکا ہے اس سے کہیں زیادہ ٹماتر کے فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مخفی رکھے ہیں پیارے دوستو تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ ٹماتر میں وٹیمن اے بی اور سی کسیر مقدار میں موجود ہوتے ہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ہاں ٹماتر کی دو قسمیں ہیں میدانی اور پہاڑی ٹماتر میدانی علاقوں کا ٹماتر گول اور پہاڑی علاقوں کا ٹماتر لمبوت رہ ہوتا ہے اس کے اجزاء میں فولات شامل ہے اور اس کا مزاج سرد تر ہے تو دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹماتر کے ایسے کیا کرشماتی فوائد ہیں جو ہم اس کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں دوستو ٹماتر ان لوگوں کے لئے مفید ہے جنہیں بھوک نہ لگتی ہو کیونکہ یہ بھوک لگاتا ہے اور کھانے کو حضم کرتا ہے ٹماتر میں ایسے اجزاء بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے یہ قبض کشا ہے آپ اس کو قبض دور کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹماتر میں موجود ویٹامین بی بلڈ پیشر اور کولیسٹرول کی سطح کو کم رکھنے میں معاون ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ فالچ دل کے دورے اور دیگر خطرناک مسائل سے بچاتا ہے ٹماتر خون کو صاف اور جسم کی خوشکی کو دور کرتا ہے دوستو اکثر خواتین جلد کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے جلد کے لئے استعمال کرتی رہتی ہیں لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹماتر میں ایسے اجزاء اور خوبیاں رکھی ہیں جو جلد کے کئی مسائل کے لئے انتہائی مفید ہیں ٹماتر میں موجود لائسوپین نامی مادہ جلد کی حفاظت کرتا ہے اس سلسلے میں ٹماتر کے استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دس بارہ ٹماتروں کا چھلکہ اتاریں اور چھلکے کو اپنے چہرے یا کسی بھی حصے کی جلد پر بچھا دیں دس منٹ تک بچھا رہنے دیں اس کے بعد اس کو دھو دیں آپ کی جلد پہلے سے زیادہ ترو تازہ اور چمکدار ہو جائے گی اگر آپ کو ایسا مشکل لگے تو آپ ٹماتر کا پیسٹ بنا کر بھی اس کو اپنی جلد پر استعمال کر سکتے ہیں اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگا دیں پانچ منٹ تک اس کو رہنے دیں اور اس کے بعد چہرے کو دھو دیں ٹماتر آپ کے چہرے کے کھلے مساموں کو بند کرنے میں مدد دے گا اسی طرح جو لوگ چہرے کی چکناہٹ سے بھی تنگ ہیں ان کے لئے بھی ٹماتر انتہائی مفید ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس ٹماتر کا پیسٹ بنانے کا وقت نہیں ہے تو آپ کے لئے اور بھی آسان طریقہ تجویز کر دیتے ہیں آپ ایک ٹماتر اٹھائیں اس کو درمیان سے کاٹ کر دو حصے بنا لیں ٹماتر کے آدھے حصے کو اٹھائیں اور اپنے چہرے پر آہستہ آہستہ سے دو یا تین منٹ تک مساج کرتے رہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے چہرے کو دھولیں آپ اپنے جلد میں فرق واضح محسوس کریں گے پیارے دوستو ٹماتر کے مکمل فوائد جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو ٹماتر خون کی کمی یرقان ورم گرتہ زیابتیس اور مٹاپے میں صبح و نہار مو ایک بڑا سرخ ٹماتر استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اکثر لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں لیکن اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان سے چھٹکارہ ایک عام سپھل یعنی ٹماتر میں ہے آپ کے لئے یہ تجویز ہے کہ کچھا ٹماتر کھانے کی صورت میں کچھ دیر پانی ہرگز نہ پیئیں تاکہ اس میں موجود تیزہ بھی مادے میدے میں اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکیں پیارے دوستو گرمیوں میں ٹماتر کا استعمال گرمی اور حرارت ختم کرتا ہے اس لئے اس کا گرمیوں میں استعمال زیادہ کرنا چاہیے اسی طرح گرم سبزیوں کی تاثیر بدلنے کے لئے ان میں ٹماتر کا اضافہ کرنا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے دوستو دانتوں کو مضبوط بنانے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ٹماتر کا استعمال بہت مفید ہے دانت اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کی حفاظت نہایت ضروری ہے تو کیوں نہ ہم ٹماتروں کے استعمال سے ان کی حفاظت کریں دوستو ہم اپنے بچوں کی بہتر پرورش کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے مہنگے مہنگے دودھ کے پاورڈر ان کے لئے لاتے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں کہ ٹماتر کے جوس میں وہ تمام اجزہ پائے جاتے ہیں جو بچوں کی پرورش کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس لئے بچوں کو روزانہ صبح ایک ٹماتر دھو کر کھلانا بہت مفید ہوتا ہے کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو یہ قدرتی غزہ کھانے کو دیں بجائے اس کے کہ ہم کیمیکل سے بھرے پاورڈر اپنے بچوں کو استعمال کرائیں جس طرح ٹماتر بچوں کے لئے مفید ہے اسی طرح ان ماں کے لئے بھی ٹماتر کھانا بے حد نفع بخش ہوتا ہے جن کے بچے شیرخار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈاکٹرز کے مطابق حاملہ خواتین کے لئے صبح صبح ایک ٹماتر کا جوس بہت مفید ہے معلومات ٹیوب کے پیارے دوستو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمیشہ صحت مند رہنے کے لئے ضروری ہے کہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ مولی چکندر سالات اور ٹماتر کا استعمال ضرور کریں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا خود بھی اس سے استفادہ کریں اور اپنوں کو بھی ان فائدوں سے ضرور آگاہ کریں پیارے دوستو یہاں پر آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ بتائے گئے فوائد کے علاوہ ٹماتر کے چند نقصانات بھی ہیں اگر آپ کو پہلے سے ان باتوں کی شکایت ہے تو ٹماتر کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے ٹماتر بادی اور بلغم پیدا کرتا ہے تبدک کے مریضوں کے لئے ٹماتر مفید نہیں ہے سینے اور گلے کے امراض والے مریض کے لئے ٹماتر فائد مند نہیں ہے گردے کی پتھری والے مریض بھی ٹماتر استعمال نہ کریں ہمارے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں آپ کے لائکس اور کمنٹس سے ہماری حوصلہ افسائی ہوتی ہے کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین